مووی کی شروعات لوزی سے ہوتی ہے جو ایک لائر ہے اور اس کی کافی اچھی ریپیٹیشن ہے ابھی بھی وہ ایک کیس جی چاہتی ہے تو اس کی کمپنی اس خوشی میں سیلیبریٹ کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کمپنی کا بھی نام بن رہا تھا وہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے بعد روم میں آتی ہے اور نیوز دیکھنے لگتی ہے تک آدمی کی موت کی نیوز سن کر اسے لگتا ہے کہ وہ اس آدمی کو جانتی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لئے وہ اس آدمی کی ساری چیزوں کے لئے لگائی کے ایکسیبیشن میں جاتی ہے جہاں اسے اپنی ڈائری ملتی ہے وہ اس ڈائری کو لینے لگتے لیکن سٹاف اسے روک دیتا ہے لوزی کہتے کہ یہ میری ڈائری ہے تو سٹاف اسے کہتے کہ اگر ایسا ہے تو آپ اس کا پروف دیتے اس کے بعد ہی آپ کو ڈائری مل سکتی ہے لوزی کا فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جب وہ بچی تھی اور اسے اس کے ڈائٹ کی کال آتی ہے جو اسے پرامس کرتے ہیں کہ میں گھر آتے ہوئے تمہارے لئے گفز لے کر آوں گا لیکن اس دن نہ تو اس کے گفز آتے اور نہ ہی اس کے پتا اسی دن اس کے پتا کی موت ہو گئی تھی اس کی مام اسے لے کر ڈائٹ کی کمپنی کے باس کے پاس جاتی ہے کیونکہ ڈائر اسی کے کام سے گئے تھے جس سے ان کی موت ہو گئی تھی باس کے اگر کوئی پارٹی چل رہی تھی تو مام لوزی کو بائری چھوڑ کر خود اندر جاتی ہے لوزی کے پاس ایک بچ جاتا ہے جو باس کا بیٹا شینگ تھا اب وہ لوزی کو اپنے ساتھ کھیلنے کا کہتا ہے تو دونوں کھیلنے لگتے ہیں وہ جو مام باس سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے کام کے قارن میرے پتی کی موت ہو گئی ہے اس سے آپ کو اس کی ذمتازی لینی چاہیے لیکن باس منع کر دیتا ہے وہ مام کو وہاں سے نکلنے کا کہتا ہے تو مام کہتا ہے کہ تم لوگ کیسے ظالم ہو تمہاری وجہ سے میرا پتی مر گیا اور تم لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ان لوگوں کو فرق نہ پڑتا دیکھ کے مام چلی جاتی ہے مام باہر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ شینگ کو کچھ لوگ بھولی کر رہے تھے تو لوزی اسے بچا لیتی ہے مام اسے اپنے ساتھ چلے کا کہتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے ادھر شینگ کی مام شینگ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اس بچی نے مانا تو نہیں نا شینگ اور لوزی تو نہیں تو اسے اسے دور جانے پر دکھی تھے کیونکہ لوزی اس کے ساتھ ہی کھیلنا چاہتی تھی کچھ سمی بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب لوزی پری ہو گئی تھی اور وہ سکول میں اپنا ریزلٹ دیکھ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹین پزیشن پر آتی تھی لیکن اس با کوئی نیو بچہ پہلے نمبر پر آیا تھا اس نے لوزی کا الیونت نمبر تھا لوزی دکھیوں کو اس بچے کا نام دیکھتی ہے جو شینگ تھا اس کے بارے میں سب بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی توسرے سکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہے لوزی گھر آتی ہے تو اپنی مام کو ریزلٹ نہیں دکھاتی لیکن اس کی مام کو دیل ریزلٹ کارڈ دیکھ لیتی ہوں پھر اس پر غصہ کرتے ہیں کہ اب تم ٹرانسفر میں بھی نہیں آئی نا نہ ریزلٹ مجھے دکھایا مام سے رانگ آ کر لوزی کافی دکھی ہو جاتی ہے اگلے دن سکول میں وہ شینگ کو دیکھتے تو اسے یاد آجاتا ہے کہ یہ وہی بچا تھا جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلی تھی اسے شینگ اچھا لگنے لگا تھا اس نے وہ شینگ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے لگی تھی کہ وہ کس ٹائم پڑھتا ہے کس ٹائم پیانو بجاتا ہے تیب بھی اسے پتا چلتا ہے کہ شینگ روف ٹاپ پر جا کر پڑھتا تھا تو لوزی بھی اس کے لئے ایک سوال لکھ دیتی ہے شینگ روف ٹاپ پر جاتے تو سوال دیکھتا ہے جس میں لوزی نے پوچھا تھا کہ تمہیں سانی ڈیز پسند ہیں یا رینی ڈیز شینگ لگ دیتا ہے رینی ڈیز ساتھی وہ بھی اسے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کونسی فیریڈیل سٹوری پسند ہے لوزی بہا ہم تھی فیویٹ سٹوری لگ دیتی ہے جو شینگ کی بھی فیویٹ تھی لوزی کے سکول میں ایک ٹائبلو تھا جس میں لوزی نے پرفارم کیا تھا لیکن این ٹائم پر پیانو پرفارمر کے نا آنے پر شینگ کو پیانو پلے کرنا پڑتا ہے پرفارمنس کے بعد لوزی کی دو شینگ کے سامنے اپنا لف کنفیس کرتی ہے لیکن شینگ اسے سواری کہہ کر چلا جاتا ہے شینگ اپنی دوست سے پوچھ دے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتی ہے کہ میں اپنا لف کنفیس کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے کوئی پشتاوہ نہ رہے لوزی کہہ دیا پھر بھی تم سب کے سامنے اسے پروپوز نہ کرتی لیکن وہ کہہ دیا کہ میں تمہاری جیسی نہیں ہوں جو میرے دل میں تھامنہ سے کہہ دیا جو تم کبھی نہیں کہہ پاؤ گی اس کی دوست سے کہہ دے کہ تم بھی جیسے پسند کرتی ہو اس کے سامنے اٹھنے دل کا حال کہہ دو ورنہ ساری زندگی پشتاتی رہو گی اور اسے کوئی اور لے جائے گا لوزی ٹیس کر رہی تھی جب وہ دیکھتے کہ بارش ہو رہی ہے وہ روف ٹاپ پر جاتی ہے جہاں اپنی اوشینگ کی باطن ریموو ہو گئی تھی اسے دیکھ کر رونے لگتے کہ تب ہی ہم دیکھنے کے دوار کے دوسری طرف شینگ کھا رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا لوزی واپس جاتی ہے تو اس کی وہ ڈائیڈی کسی نے لے لی تھی جس میں اس نے اپنے اوشینگ کے بارے میں لکھا تھا وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ شینگ کو دیکھنے جاتی ہے تو دیکھ دیکھ کے وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے اور ان دونوں کا کپل بن چکا ہے یہ دیکھ کر لوزی بہت دکھی ہوتی ہے وہ اب سے اپنی پرہائی پر فوکس کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ شینگ پر گیو اپ کر چکی تھی اس نے ٹاپ کرنے کا سوچ لیا تھا اور اس کے لئے وہ بہت محنت کر رہی تھی شینگ کو براد جانا تھا اسے وہ سکول چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ سنکر لوزی کافی دکھی ہوتی ہے ریزلٹ آتا ہے تو وہ فرسٹ آتی ہے جس پر اسے سب کی سامنے سپیچ دینی تھی اپنی سپیچ پر وہ شینگ کی لا سپیچ کو ریپیٹ کرتے جو سنکر سٹوڈنٹس کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں شینگ جو اس کی سپیچ سن رہا تھا وہ خود میں کافی شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں پر پورا نہیں ہوتے سکا شینگ دیش جلا جاتا ہے تو لوزی کافی دکھی ہوتی ہے وہ چھت پر جا کر لکھ دیتی ہے کہ لوزی شینگ کو پسند کرتی ہے لوزی انیویسٹی جا چکی تھی ایک دن وہ یونیویسٹی جاتی ہے تو سامنے شینگ کو دیکھ کر شوق دھو کر اسے دیکھتی رہ جاتی ہے وہ اتنی بری طرح حیران تھی کہ اس کے عیدگید لڑکے اس سے کچھ پوچھتے ہیں لیکن وہ کسی کو بھی جواب دی بنا وہاں سے آ جاتی ہے وہ آ کر سوچتے لگتے کہ شینگ ویدیش نہیں گیا گیا وہ ڈائری لکھتے لگتے کہ میں آج پھر شینگ سے مل کر آئی ہوں اس کی رومیٹ فہم نے بریک اپ کو لے کر رو رہی تھی لیکن لوزی اپنی مستی میں رائری لکھ رہی تھی جس پر اس کی دوست اسے لڑنے لگتے کہ میرا بوائفن مجھے ہمیشہ کلے چھوڑ کر چلا گیا ہے لوزی اسے گلے لگا لیتی ہے اسے کہتے کہ تم اچھے سے رو لو تاکہ تم اچھا فیل کرو لوزی کیفے جاتی ہے تو وہ کھانے لے کر جانے لگتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ کیفے میں برن خاتم ہو گئے ہیں وہ کافی اداس ہوتے ہیں کیونکہ اسے تو برن ہی کھانے تھے ایک لڑکہ اس اپنے پاس بلا کر برن دیتا ہے تو لوزی اس کے پاس ہی جا کر پیٹ جاتی ہے تب ہی وہ تیک دیکھے کہ وہاں شینگ بیٹا ہوا تھا لوزی ایسے شکروا تھی ہے جیسے وہ شینگ کو جانتی ہی نہیں یہ دیکھ کر شینگ کہتے کہ میں تمہارے ہی سکول کا ہوں اور مجھے تمہارا نیم کا پتا ہے لوزی حیران ہو کہ پوچھتے کہ تمہارا نام کیسے جانتے ہو جس پر شینگ کہتے کہ جس دن تم فرس آئی تھی اس دن ہی میں نے تمہارا نام پر رہا تھا لوزی کھانا کھا کر جانے لگتے تو اس کے بلانے والا لڑکہ اسے منانے لگتا ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس میں ایکٹرس کی ضرورت ہے کہ تو کیوں نہ تم ہماری ایکٹرس بن جاؤ لوزی نہیں مانتی لیکن جب اس سے پتا چلتا ہے کہ شینگ ہیرو ہے تو وہ بھی ہیروین بننے کے لئے مان جاتی ہے شیوٹنگ کے بعد دونوں کلاس میں آتے ہیں تو شینگ کو دیکھ کر لوزی کو پتا چلتا ہے کہ شینگ نے بھی اسی کے سبجکٹ رکھے تھے ٹیچروں دونوں کو سٹیج پر بلا کر ایک کیس دے کر اسے سب کے سامنے اس کیس پر دلائل دینے کا کہتے ہیں لوزی وہاں اتنے اچھے پوائنٹس لے کر آتی کہ شینگ کہہ دیتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں وہ لوزی کے لئے کلاپیں کرنے لگتا ہے لوزی جس جگہ پار ٹائم جوب کرتی تھی وہاں شینگ آ جاتا ہے لیکن اسے دیکھ کر لوزی چھپ جاتی ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ شینگ اسی کے لئے یہاں آیا ہے لوزی کو وہی بیٹا دیکھ کے اسے اور لینے جانا ہی پڑتا ہے شینگ اسے نوڈلز کا اور دیتا ہے اور وہ اتنے نوڈلز کھا لیتا ہے کہ لوزی کو اس کے پاس جا کر اس سے روکنا پڑتا ہے لوزی اسے کہتے کہ میری وجہ سے اتنے نوڈلز مت کھاؤ کیونکہ نہ تو یہ شاپ میری ہے اور نہ ہی تمہارے زیادہ نوڈلز کھانے پر مجھے پیسے ملنے ہیں بعد شینگ کی سمجھ میں آ گئی تھی اسے وہ نوڈلز کھانا بند کر دیتا ہے لوزی شاپ بند کر کے واپر جانے لگتی ہے تو شینگ بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم اتنی محنت کرتی ہو پھر بھی تم اتنے پیسے نہیں ملتے جس پر لوزی کہتی ہے کہ سٹورنٹس کو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں اسی وقت لوزی کو کول آتی ہے کہ اس کی ایک دوست کو کچھ لوگ کلاب میں تنگ کر رہے ہیں یہ سن کر لوزی توراند اپنی دوست کی مدد کے لئے پہنچ جاتی ہے وہاں سے پتہ جلتا ہے کہ اس کی دوست سے غلطی سے کلائکے پر ڈرنگ گر گئی تھی اس سے وہ اس سے اپنی شرٹ کے پیسے مانگ رہا تھا لیکن لوزی کی دوست لوگ پار ٹائم جوپ کرتی تھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کو پی کر سکتی شنگ ان کو پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنے کی شرٹ بھی نہیں ہے جتنے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں کیونکہ یہ فیک براند ہے کہ اس انتہی وہ لوگ دوبارہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں جس پر لوزی شنگ اور اپنی دوست کو وہاں سے لے کر چھپ جاتی ہے شنگ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس طرح پار ٹائم جوپ کرنا کتنا مشکل ہے اور ہر بار پیسے سے معاملے تھندہ نہیں ہوتا شنگ کو دکھ ہوتا ہے کہ اسے اس لڑکی کو شرٹ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا وہ لوزی کے ساتھ ایک جگہ چھپا ہوا تھا اور لوزی کی فرن گئی اور چھپی ہوئی تھی شنگ لوزی سے سوئی کرتے تھے تو لوزی کہتا ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا اتنا کافی ہے وہ دونوں وہیں بیٹ جاتے ہیں کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی شنگ اسے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتا ہے وہ لوزی سے کہتا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں ویدیش جا رہا ہوں وہ یہ لڑکی ہی نہیں جسے میں روفڈاپ پر باتیں کیا کرتا تھا اسے میں واپس آ گیا اب میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں گا جب مجھ سے روفڈاپ پر باتیں کیا کرتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا میں اسے کیسے ڈھونڈوں گا وہ یہ کہہ کر ٹیکسی لینے چلا جاتے وہ دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں لوزی اپنے روم میں تھی جب اسے شنگ کا میسج آتا ہے کہ تم باہر ہو یا اپنی روم میں لوزی اسے کہہ دیتی کہ میں انٹرنس گیٹ پر ہوں اور یہ کہتے وہ اپنے روم سے بھاگتی ہے لوزی وہاں جاتے ہی اپنا چھاتا رسپن میں گرا دیتی ہے اور جو بارش سے بچنے کے لئے اس نے جو کچھ پہنا تھا وہ بھی وہاں جا کر گرا دیتی ہے تاکہ شنگ کو پتا نہ چلے کہ وہ بھی یہاں آئی ہے وہاں کھڑا ایک لئے کا یہ سمتے ایک را تھا وہ لوزی کے پاس آگر پوچھتا ہے کہ میں یہ چھاتا لے لوں تو لوزی اسے کچھ نہیں کہتی تھوڑی دے بعد شنگ بھی وہاں جاتا ہے وہ لوزی کے لئے چھاتا اور رینزوٹ بھی لے کر آئے تھا تو اسے دیکھر لوزی کو اپنے پیدا کی یاد آجاتی ہے جو اس کا رینزوٹ لے کر کبھی واپس نہیں آئے تھے وہ لوگ شوٹنگ سیٹ پر جاتے ہیں جو ایک لئے کا سب سے ان کی لاسٹ وش پوچھ رہا تھا سب لوگ اپنی لاسٹ وش بتا رہے تھے اور شنگ کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں میں بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں سب لوگ بہت مازے کرنے ہیں جب وہاں سے جا رہے تھے شنگ کہتا ہے کہ بس میں سوئی ہوئی لوزی کا سر ونڈو سے ٹکرانے آلا تھا شنگ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تو وہ اس کے پاس آکر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیتا ہے لوزی کیاں کھول جاتے تو شنگ اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے لوزی اسے پوچھتے کہ تمہیں رینی دیز پسند ہے یا سانی دیز تو شنگ کہتا ہے کہ سامر دیز جس پر لوزی بھی یہی کہتی ہے شنگ کہتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے مل گئی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھا لوزی بھی خوش ہوتے وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے اور یہیں ان دونوں کی رومانٹیک لاب سٹوری شروع جاتی ہے وہ دونوں ساتھ میں بہت اچھا سامنے بتاتے ہیں اور ایسے ہی ایک ماں گزر جاتا ہے شنگ کو تو بشواس نہیں ہوتا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں ان کے ریلیشن کو اتنا ٹائم ہو گیا لوزی واپس اپنے گھر جانے لگتے تو شنگ بھی چھپکے سے ٹکٹ لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اسے دیکھر لوزی کافی خوش ہو جاتی ہے لوزی اپنے گھر جاتی ہے تو شنگ بھی وہیں قریب ہی کسی گھر رکھ جاتا ہے لوزی کے گھر ایک آنٹی اس کی موم سے ملنے آتی ہے جو کسی کیس کی بات کر رہی تھی لیسے ان کے لوزی شنگ کو کال کرتی اور اسے بتاتی کہ کل مجھے کیس کے لئے جانا ہے وہ شنگ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے تو شنگ مان جاتا ہے اگلے دن لوزی اس کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ ان دونوں کو اکٹھے جانا تھا شنگ دوسی اسے ملنے جاتا ہے تو اس نے سکول یونیفارم پہنا ہوا تھا لوزی اسے دیکھ کے کافی حیران ہوتی ہے جس پر شنگ اسے کہتا ہے کہ چلو اپنے سکول ڈس کی یاد انتازہ کرتے ہیں وہ لوزی سے کہتا ہے کہ تم بھی انیفارم پہن لو تو لوزی کے دیکھیں مجھے کون یونیفارم دے گا شنگ اپنے بیک سے اس کا یونیفارم نکال کر اسے دیتا ہے جب وہ اس کے لئے ہی لائے تھا شنگ اور لوزی دونوں اپنے سکول جاتے ہیں انسی کلاس میں جاتے ہیں جہاں وہ دونوں پڑھتے تھے پروفیسر بھی اس کو پہچان لیتے ہیں اور شنگ سے ایک سوال کرتے ہیں دونوں پڑھتے ہیں جہاں لوزی کا لکھا ہوا جملہ ابھی تک بھی اسے ہی لکھا ہوا تاکہ میں شنگ کو لائک کرتی ہوں دونوں وہیں لیت جاتے ہیں دونوں کس کرنے لگتے ہیں دونوں ہر رومانٹک ٹائم گزار کر واپس آ جاتے ہیں لوزی کو گھر سے واپس جانا تھا تو وہ شنگ کو بھی میسیج کر دیا لیکن شنگ اسے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ مجھے کچھ کام ہے میں تم سے نہیں مل پاؤں گا لوزی اکیلے ہی واپس چلی جاتی ہے اسے واپس آگا پتہ چلتے ہیں کہ شنگ نے انیویسٹی چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا لوزی کو یہ ساری باتیں کہیں ہوں اسے پتہ چلتے ہیں کیونکہ شنگ اسے رابطہ ہی نہیں کر رہا تھا اس دل لوزی کافی پریشان تھی لوزی کی موموں سے پتہ تھی ہیں کہ ہم نے جو کیس کیا تھا وہ ہم چیت گئے ہیں ان کی بات سنکر لوزی کو بتا لگ جاتا ہے کہ شنگ اس کے بارے میں جان گیا ہے لوزی کے پتہ کی موت کا گیس موم نے شنگ کے پتہ پر کیا تھا اور یہی بات شنگ کو بتا چل گئی تھی میں سوچتے ہیں کہ میں نے اسے کہا بھی تا کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو جائے مجھے چھوڑ کر ماں چانا پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا لوزی کافی زیادہ روتی ہے کہ شنگ ایک بات پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا وہ پہلے کی طرح آئیت بار اپنی پڑھائی شروع کر دیتی ہے وہ اب رننگ بھی شروع کر دیتی ہے جب پہ اسے شنگ کی آدھاتی ہے وہ بھاگنے لگتی ہے اور اس سے وہ بہتر محسوس کرتی ہے رننگ آو بھرک ہفت انسان کافی فریش فیل کرتا ہے اور یہی ہماری لوزی کے ساتھ ہوتا ہے سمیں بیٹھتا جاتا ہے لوزی دیکھتے کہ شنگ کے پتہ کہ ایرسٹ ہونے کے بعد اس کی مام کی حالت کافی خراب تھی اسے وہ ہسپیٹلائز تھی وہ ہسپیٹل میں شنگ کی ایکس یان کو بھی دیکھتی ہے یان اسے دیکھ اس کے پاس ہی آ جاتی ہے اور اسے کہتے کہ تم واپس کیوں آئے ہو لوزی اسے کچھ بھی جواب نہیں دے پاتی تو یان کہتی کہ پہلے میری غلطی تھی اس لئے وہ مجھے چھوڑ گیا لیکن اب کی بار تمہاری غلطی ہے تم نے اس سے اپنے بارے میں کیوں چھوڑایا تم نے جو بھی اسے چھوڑایا اسی خارن وہ تمہیں چھوڑ گیا اور اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اب میں اور شنگ ویڈیز جا رہے ہیں لوزی اسے کہتے کہ وہ تم ہی تھی جس نے میری ڈائری چوری کی جس پہ وہ کہتے کہ میں نہیں وہ چوری کی لیکن میری اس غلطی کا شنگ کو بھی پتہ چل گیا تھا اسی خارن وہ مجھے چھوڑ گیا تھا اب تم نے بھی اسے جھوٹ بولا اس سے وہ تمہیں چھوڑ گیا لوزی اسے کچھ نہیں کہتی بلکہ اپنی ہار مان لیتی ہے کیونکہ اس نے خود جو بویا تھا اس سے تو کارٹنا تھا سمیں بیٹتا جاتر سین واپس سٹارٹ والے سین پر آتا ہے جب لوزی کو اس کی ڈائری ملی تھی جو ایکسپیشن میں لگی ہوئی تھی لوزی اپنی ڈائری کھولتی ہے تو آگے سے شنگ نے لکھی ہوئی تھی اس نے لکھا تھا جب میرے آنے کے بعد تو مجھے کال کر رہی تھی اس وقت میں تمہارے پیچھے ہی کرا ہوا تھا لیکن مجھ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میرے پیتا نے تم لوگ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا مجھے احساس ہو چکا کہ ایک پیملی کا ڈائٹ کے بینا گزارا کرنا بہت مشکل ہے میں نہیں جانتا تم نے اپنے پیتا کے بینا کیسے گزارا کیا لیکن سچ یہ ہے کہ میرے لئے اپنے پیتا کے بغیر سب فیس کرنا بہت مشکل تھا اس نے لکھا تھا کہ میں لوگوں کے پاس مدد کی لے گیا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی ہیلپ لیس ہو کے میں نے سموکنگ سٹارٹ کر دیا سب کچھ چھوڑ دیا اس لئے میں یان کے ساتھ ویدیش بھی نہیں گیا مجھے یان نہیں تم جائے تھے لیکن میں کبھی بھی تمہارا سامنا نہیں کر سکتا اس سے میں اکیلا ہوں میرے پاس میرا گھر بھی نہیں میں نے پار ٹائم جاپ کرنا سٹارٹ کر دی وہی رینیڈیز جو مجھے پسند تھے میرے لئے درابنا خواب بن گئے میں تم پر ہمیشہ نظر رکھی تھی مجھے تمہاری کامیابی پر فاخر ہے اور میں اپنے پتا کی موت کے بعد یہ ڈائری ایکزیبیشن میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہاں سے لے سکو لوزی اپرکر بہت رونے لگتی ہے شینک دکھایا جاتا ہے جو بھی دیش جا رہا تھا جس کے لئے وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا وہ اپنے سامان میں وہی زینی دیکھتا جس میں اس کا لوزی کا لے تھا وہ اپنے لوزی کے ساتھ پیتے سامنے کو سوچ جاتا کہ تبھی اسے آٹ ایکزیبیشن کی طرف سے کال آتی ہے لوزی کو دیکھیں تو وہ آٹ گیلری سے نکلتی ہے لیکن تبھی بارش ہونے لگتی ہے تو وہاں شینک آ جاتا ہے دوستی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے وہ شینک سے پوچھتے کہ تمہیں سامن ڈیز پسند ہے یا رینی ڈیز تو شینک کہتا ہے کہ مجھے تم پسند ہو لوزی خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتی ہے وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے بارش میں وہاں سے بھاگتے ہوئے جانے لگتے ہیں اور اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہی ہمارا سیزن ختم ہو جاتا ہے تھانک یو فر واشنگ